بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شیف رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سی کافی عرصے سے ریکویسٹ آئی ہوئی تھی کالز آئی ہوئی تھی کہ بابا جی وی داؤٹ بیٹر کے آپ چمچ کے ساتھ کس طریقے سے کافی تیار کر سکتی ہیں ٹیسٹ فل کس طریقے سے بنے گی میں نے آپ کو کئی بار کہا کہ کافی یہ کیسے چیز ہے جو آپ کے ویٹ کو بھی لاؤس کرنے مدد کرتی ہے آپ کی فیٹ کو بھی ریموو کرتی ہے اور ٹیسٹ فل بھی کافی بنتی ہے یہ بہت ٹیسٹ فل اور کمال کا دھنک تیار کرنے لگے ہیں ویری سیمپل دو سے تین چیزوں سے ہم کافی تیار کریں گے لیکن کافی ٹیسٹ فل کب بنتی ہے جب وہ فرفی ہوتی ہے اچھے طریقے سے اس کو بیٹ کیا ہوتا ہے اچھے طریقے سے اس کو پھینٹا ہوتا ہے تو اچھے بنتی ہے اب وہ آپ سے اچھے طریقے سے ٹیسٹ فل کیوں نہیں بنتے مکمل قائد کرنے والوں آج کی ریسپی میں تو اچھا سے دیکھئے گا سب سے پہلے جو چیز آپ نے لینی ہے وہ لینی ہے یہ ٹیبل سپون ہے میرے پاس یہ ٹو ٹیبل سپون شگر میں نے لی ہے اچھا یہ ایک بڑے کپ کا فارمولا اس کپ کا بتا رہا ہوں ٹھیک ہو گیا لیکن جب ہم سرونگ کریں گے وہ دوسرے کپ میں کریں گے تاکہ آپ اس کی لوک اچھے سے نظر آ جائے اچھا ٹو ٹیبل سپون شگر کے ساتھ ہم شامل کریں گے ون ٹیبل سپون بھر کے یہ کافی آپ ک نوازے سے ٹوٹھے چینی کو کریں گے ون ٹیبل سپون پانی کامی کریں گے اچھ abilities cha 만드 لیں گے وینہ ہم نے اس طریقے سے اس کو چمچ سے مکس کیا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا اس طریقے سے اس کنڈیشن میں آگئے ٹھیک ہو گیا اب کیا کریں گے ون ٹیبل سپون پانی کا اس ٹائم بھی ڈالیں گے پانی چولے بھی رکھا ہوا ہے مارا ٹھیک ہو گیا ون ٹیبل سپون ڈالنے اور اس کو چار منٹ تک میں مزید چمچ کی مدد سے اس طریقے سے بیٹ کروں گا چار منٹ ہو گئے مجھے چمچ سے بیٹ کرتے ہوئے کافی پینی ہے ٹیسٹ فول پینی ہے ٹھیک ہو گیا اس کنڈیشن میں آ چکی ہے دیکھیں چار منٹ کے بعد اس طریقے سے اب اس کے اندر اس ٹائم پہ آگے ون ٹیبل سپون گرم پانی ٹھیک ہو گیا میں نے چولے کو بند نہیں کیا ہوا یہ بات ذہن میں رہے گرم ہے پانی بلکل فول یہ ون ٹیبل سپون ڈال دے گے اور دو سے تین منٹ مزید اس کو اس لاسٹ چمچ جو ہم نے ڈالا ٹیبل سپون پانی کا اس کے ساتھ ہم اس کو بیٹ کریں گے یہ تھوڑا سا محنت کا کام ہے جب آپ چمچ سے بنائیں گے دیکھ رہے ہیں میری کنڈیشن پسینا دیکھ رہے ہیں سات منٹ لگے بیٹ کرتے ہوئے مختلف ٹائموں سے میں نے پانی ڈالا وقفے وقفے سے تین چمچ اٹھا کے گرم پانی کے فوراں نتاب دینے ٹھیک ہو گیا گل سمجھائی ہے اس طریقے سے ہم نے اس کو کتنا اس کو بیٹ کیا یہ جو کپ ہے ہمارے پاس یہ دودھ پہلے دیکھ لیں یہ دودھ یہ دودھ گرم یہ کپ ہے ہوتا ہے کافی والا ٹھیک ہو گیا لیکن میں آپ کو لک اچھی نظر آیا آپ کو آپ کو دکھنے میں کیسی لگتی ہے کافی یہ پتا چلے اس لئے میں یہ والا کپ لے رہا ہوں جو سوپ کے لئے یوز ہوتا ہے یہ کپ کافی والا نہیں ہے سوپ کپ کے لئے یوز ہوتا ہے لیکن میں آپ کو بتانے کے لئے تھوڑا سا یہ لے رہا ہوں کیونکہ اس کا یہ والا جو مو ہے اوپر والی سائٹ یہ تھوڑا سا بڑا ہے آپ کو لک اچھی نظر آئے گی اس میں ہم کافی ڈالیں گے جو ہم نے بیٹ کی ہوئی ہے آج ہی ڈال دیں گے ٹھیک ہو گیا یہ ایک کپ کی سرونگ ہے اس کے ساتھ کپ ہوتا ہے نا وہ یہ کافی کپ یہ کپ کی سرونگ بنائی ہے ہم نے یہ کھولتا ہوا گرم دودھ یہ لے لیا ہم نے کپ کے حساب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ڈال دیا ہم نے دودھ کو دوبارہ سے ہم نے چولے پر رکھ دیا آگ جل رہی ہے اس کو مکس کریں گے اس طریقے سے اچھے طریقے سے ہم نے مکس کر لیا مکس کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے کرنا یہ ہے کہ دودھ لینے دوبارہ سے تھوڑا سا اوپر سے ڈال لیں اسے دہی جم لگاتے وقت ڈالتے ہیں فاصلے سے تاکہ جھاگ بنے دیکھئے گا اس طریقے سے ایسا ایسا دھار باندھ کے ٹھیک ہو گیا یہ اپنے ڈال دیا لاسٹ میں یہ جو کافی بچی ہوئی ہے یہ اس کے اوپر اس طریقے سے سرونگ کے ٹائم پہ جائے گی اس طریقے سے دیکھو کتنے آسان طریقے سے میں نے آپ کو بتا دی سلکی کافی بنانے کا طریقہ کہ آپ کس طریقے سے بنا سکتے ہیں آسان صرف آج میں سمجھا دیئے میرے بھائیو اگر آپ کو ہماری یہ یونیک سی کافی کی ریسپی آسان سی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں میرے ریکن کے بٹنوں کو دبایا کریں کسی نے کسی دوست کے ساتھ جشتدار کے ساتھ شیئر کر دیا کریں اپنا بہت سارا خیال رکھا کریں اردگرد لوگوں کا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اور میرے ٹیم کے لئے دعائیں کر دیا کریں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ